ہلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو این نیو ٹاپک آج کا جو ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 48 ہے تو آج کے ٹاپک میں ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک وارٹر ٹینک ہو جو پلاسٹک سے بنا ہو نارملی جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک تو اس میں ہم وارٹر کی امانٹ یا کونٹیٹی کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یعنی وارٹر کو کس طرح جائےنا اس میں معلوم کریں گے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے اگر ہمارے ساتھ سائزز گیون ہو یہ پلاسٹک کا ایک ڈرم ہے ٹھیک تو نارملی جو ہم گروہ میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پانی ہم سٹور کرتے ہیں پانی سٹورج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک تو ہم کنکریٹ سے ہم کیا کرتے ہیں ٹینکی بناتے ہیں اور ہیڈر ریزر وائر یا انڈر گراؤنڈ ریزر وائر یا گراؤنڈ ریزر وائر بناتے ہیں لیکن یہ پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے پوٹیبل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آف ٹرانسپرس کر سکتے ہیں اور یہ بازاروں میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے گھروں میں استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں تو اس کی آج ہم نے سوچا کہ ہم کس طرح کیلکولیشن کریں گے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے تو میں نے کہا چلو اس کی اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے اور جو سٹورج ہے اس کو سمجھائیں گے کہ ہم کس طرح اس میں امونٹ آف وارٹر معلوم کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک وہی ڈرم سمجھتے ہیں یا وٹر ٹینگ سرکولر وٹر ٹینگ یا پلاسٹک وٹر ٹینگ اس کو کہتے ہیں جو بھی اپنے اس کو نام دینا ہے تو یہ اس کا ڈائے جو ہے سرکولر ہے تو وہ نارملی گول ہوتا ہے چھے گے تو یہ دو فوٹ اس کا ڈائے ہے ڈائیمیٹر اور سکس فیٹ اس کی ہائٹ ہے تو اب ہم اس کی کیلکولیشن کس طرح کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں how to calculate the quantity of water in a circular drum or tank how to calculate the quantity of water in circular drum or tank یہ circular drum ہے یا ٹینگ ہے water tank جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم amount of water کس طرح معلوم کر سکتے ہیں وہ آج ہم نے معلوم کرنا ہے تو given data اس نے دیا ہے given data کیا ہے ڈائیمیٹر آف دی جو ڈرم ہے یا وٹر ٹینگ ہے وہ کتنا اس کومنی کیپٹل ڈی سے زائر کیا ہے ڈائیمیٹر آف دی ڈرم جو ہے وہ ٹو فیٹ ہے دو فیٹ اس کی ڈائیمیٹر ہے ٹھیک ہے فرام ٹاپ ٹو بٹم بالکل سیم ہے کیونکہ یہ اسی طرح کیا ہے ریگولر شیپ میں ہے تو بعض ڈرم ایسے ہوتے کہ نیچے سے جینا کیا ہوتے ہیں اس کا ڈائیمیٹر بڑا ہوتا ہے اور اوپر اس کا ڈائیمیٹر چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم پھر ایوریج کا فرمولا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کا دونوں جو ڈائیہ ہے وہ سہم ہے اپر اور لوگر دونوں ڈائیہ سہم ہیں ٹھیک ٹو فیٹ ہے اب ہائٹ کتنا ہے ہائٹ آف دی ڈرم کتنا ہے سکس فیٹ ہے ریکوائیٹ ڈیٹا کیا ہے فائنڈ آوٹ دی کونٹیٹی آف وارٹر اس میں فائنڈ آوٹ دی کونٹیٹی آف وارٹر معلوم کر لے سلوشن میں ہم کیا کریں گے سلوشن میں سب سے پہلے ویلیوم آف دی ڈرم معلوم کریں گے تو ویلیوم آف دی ڈرم معلوم کرنے کے لئے ہمیں ایریہ چاہیے اور ایریہ کے ساتھ سوٹیول ہائٹ ہونی چاہیے جو گیون ہے اور ایریہ بھی ہم آلریڈی فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ڈایا گیون ہے اب کراس سیکشنل ایریہ ملٹیپلائی بائی ہائٹ کے برابر ہو جائے گا کیا چیز برابر ہو جائے گا ویلیوم آف دی ڈرم برابر ہو جائے گا ٹھیک اب ویلیوم آف دی ڈرم ویچیز ایکول ٹو کراس سیکشنل ایریہ آف دی سرکل کیا ہوتا ہے چونکہ گول ہے تو اس کراس سیکشنل ایریہ ہوتا ہے اب دی ڈرم یا سرکل روٹین کا وہ پائی بائی فور ڈی سکوئر کے برابر ہوتا ہے ملٹیپلائی بائی ہائٹ اسی طرح آ جائے گا ایچ کی جگہ پہ ہائٹ ایچ ہم شو کریں کیونکہ ہم نے یہ آپ پہ آلریڈی ہم نے منشن بھی کیا ہے کہ ہائٹ آف درم ہم ایچ سے کپٹل ایچ سے زائر کر رہے ہیں اور ڈیامیٹر آف دی ڈرم ہم کیپٹل ڈی سے زائر کر رہے ہیں ٹھیک تو آگے کیا ہو جائے گا آگے ہو جائے گا ویلیوم آف دی ڈرم پائی کی جگہ پہ تری پوائنٹ وان فور ٹو آ جائے گا ڈائی کے جگہ پہ ٹو آ جائے گا اور اس کا سکوئر ہم لیں گے ڈیوائیڈ بائی فور ملٹیپلائی بائی ہائٹ کتنا ہے ہمارے ساتھ سکس فیٹ ہے ٹھیک تو ویلیوم آف دی ڈرم 大فР ہجائے گا ڈیوائیڈ بائی فور ملٹیپلائیے بائی سکس فور فور کینسل ہو جائے گا اور 3.142 ملٹیپلائی بائی سکس سے آ جائے گا 18.85 کیوبک فیٹ آ جائے گا یعنی اس ڈرم کا جو whole volume ہو گیا وہ کتنا ہویا ہوا 18.85 سیافٹی سیافٹی کیوبک فیٹ ہوا ٹھیک اب ہمیں پتا ہے میںzekäischen کیو بک کیو بک فیٹی میں نہیں چاہیے ہمیں کس میں چاہیے ہمیں چاہیے کے کتنا لیٹر پانی اس میں آسکتا ہے یا کتنا گڑن پانی ہم اس میں آسکتا ہے تو آپ گلن میں بھی آسکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے لیٹر میں فائنڈ کرنا ہے کہ کتنا لیٹر پانی اس میں آسکتا ہے تو اون کیو بک بیٹ برابر ہے اٹھائیس اشار اکتیس لیٹر nies یہ تو ہمیں پتا ہے چلی کہ کنورجن میں ہم نے یہ ٹرم سی کا تھا اب کونٹیٹی آف وارٹر کیا ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں ایک کیوبک فیٹ میں اتنا لیٹر پانی آتا ہے تو 18.85 کیوبک فیٹ میں کتنا لیٹر پانی آئے گا یعنی ایک کیوبک فیٹ 28.31 لیٹر کے برابر ہوتا ہے تو 18.85 کیوبک فیٹ کتنی لیٹر پانی کے برابر ہو جائے گا تو جنہوں کو پرادکٹ کریں گے تو یہ آجائے گا 533.700 یعنی لیٹر یعنی اس ڈرم میں اگر ایک ڈرم ہو پلاسٹک کا تو دو فیٹ اور سکس فیٹ پلاسٹک کا ہو یا کسی بھی میٹریل کا ہو ٹھیک ہے آپ نے صرف وارٹر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹو فیٹ اس کا ڈھائیا ہو سکس فیٹ اس کا ہائٹ ہو تو اس میں امانٹ آف وارٹر اگر آپ نے معلوم کرنا ہو ٹھیک ہے تو اتنا آئے گا ٹھیک اب کونٹیٹی آف وارٹر کتنا ہے پانچ سو تینٹیس شہریہ ساتھ سے پرسے پر لیٹرز آ جائے گا ٹھیک تو یہ تاب کے ساتھ جو ہے نا وارٹر کے کلکولیشن ہم نہیں کر دی اب آپ اس کو کنورڈ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو تین شہریہ ساتھ پانچ کیو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ یو ایس گلن میں چھینج ہو جائے کیونکہ یو ایس گلن اتنے کے برابر ہوتا ہے یو کے میں کرنا ہے تو فور پوائنٹ فائف فور یا فائف سکس کے برابر ہے وہ یو کے والا یونائٹی کنگٹم والا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو گلن میں بھی کانورٹ کر سکتے ہیں یو کے وار یو ایس گلن میں بھی کانورٹ کر سکتے ہیں ایس ہی آسانی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کونٹیٹی آف وارٹر جو ہے نا فائنڈ آفٹ کر دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ